ہی کیوٹرز ویڈیو آف مائی چینل آج میں آپ سے جسیس کے بارے میں بات کروں گی وہ ایک کومن ایشو ہے ہم سبی گرلز کا جو فیشل ہیئرز جو ہیں وہ موسٹلی گرلز کو اس کا کافی ایشو ہے کافی لڑکیوں کو اس پرابلم کو فیس کرنا پڑا ہے لیکن کوئی بھی اس کا جو ہے پرمنٹ سلوشن نہیں ہے کہ جسے ہمارے جو فیشل ہیئرز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور فیشل ہیئرز کی گروت کے مختلف ریزنز ہیں ہرمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں یہ کچھ جو ہے وہ فیملی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں آپ کے فیشل ہیئرز لیکن وہ جو ہے ہماری بیوٹی کو بہت افیکٹ کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے کافی لڑکیوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی لو رہتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ قسم کی میتھرز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں تھیڈنگ کرواتے ہیں ویکسنگ کرواتے ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہا تو جاتا ہے کہ تھیڈنگ کروانے سے جو فیشل ہیئرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا ویکسنگ سے کم ہو جاتے ہیں تو ایسا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ اس سے کم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی گروتھ جو ہے وہ وہی المسٹ وہی رہتی ہیں اور اگر اس کو کنٹرول نہ کریں تو وہ گروتھ ڈے بھائی ڈے بڑھتی بھی ہے اور اس کے علاوہ لیزر ٹریٹمنٹ کا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہیئر کی گروتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اچھا اب یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بھی کوئی اس کا پرمنٹ سلوشن تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کی فیشل ہیئر کی گروتھ جو ہے اس کو بہت سلو کر دیتا ہے اور یہ اسی لئے بندہ فورٹ کر سکتا ہے اس کو اور یوز کرنا بھی آسان ہے تو اس لئے میں آپ کے ساتھ اپنی یہ جو ہے پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ڈی پی لیکس اور کریم ہے یہ لیزر ٹریٹمنٹ میں بھی یوز ہوتی ہے لیزر ٹریٹمنٹ کے بعد جو ڈاکٹرز میڈیسن دیتے ہیں اس میں بھی یہ جو ہے یوز ہوتی ہے اور یہ ترٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا یہ ترٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے اور ففٹی گرام اس میں اس ٹیوب میں یہ کریم ہوتی ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ ٹوال ففٹی ٹوال ہنڈرڈ کے اراؤنڈ ہوتی ہے اچھا اب اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کہ جب بھی اس کو یوز کرنا ہے اور ون ٹائم یوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکس آرز کا گیپ دینا ہے اور پھر آپ نے سیکنڈ ٹائم یوز کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہی ہوگا کہ اگر مارننگ میں ایک دفعہ لگا لیا جائے اور نائٹ میں ایک دفعہ اس کو لگا لیا جائے تو یہ جو ہے کافی ہیلپفل ہوگی اور یوزفل ہوگی اور اچھا اب اس کو جو ہے نا اس کی کونٹیٹی بہت زیادہ بھی یوز نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ ہمیں لگانی پڑتی ہے یہ بالکل ایک ڈوٹ کے جتنے آپ اس ٹیوب کو نکالیں اور اپنی جو ہے جہاں پہ آپ کے فیشل ہیرز ہیں وہاں پہ اس کو لگا دیں اور اس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کی سکین میں ابزورب ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے نائٹ کریم ہے یا بیس ہے آپ وہ ایزی لی لگا سکتی ہیں اس کریم کے لگانے کے بعد ایون یہ کہ ٹو آرز جب گزر جائیں تو اس کے بعد آپ اپنے ٹھنڈے پانی سے اگر اپنا فیس واش کرتی ہیں بداؤٹ سوپ یا فیس واش وغیرہ جسٹ وارٹر سے آپ فیس اپنا واش کرتی ہیں تو تب بھی اس کریم کا جو ہے وہ اثر کانٹینیو رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اس کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے بلکہ جب تک آپ فیس واش سے یا سابن سے اپنا فیس واش نہیں کریں گی نا تو تب تک یہ آپ کی سکین کو اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیتی رہے گی دیکھیں اور اگر آپ اس کا ریگلرلی یوز کرتی رہیں گی نا تو آپ کی گروہ کام ہوتی رہے گی ختم نہیں ہوگی کام ہو جائے گی جہاں پہ آپ کے ہیرز جو ہے وہ آفٹر تھری فور ڈیز ان کی گروہ دوبارہ ہو جاتی ہے جب آپ ویکسنگ کرواتے ہیں یا تھرائیڈنگ کرواتے ہیں تو جب آپ اس کا کانٹینیوزلی یوز کریں گی نا آفٹر وار مانت تو وہ ٹری ڈیز کا ون ویک پہ چلا جائے گا اور پھر اگر آپ آگے اسی کو یوز کرتی رہیں گی تو پھر یہ ٹو ویکس تک بھی آپ کی گروہ جو ہے وہ ہو جائے گی اور پھر یہ ہے کہ ان بالوں کی جو روٹس ہیں نا وہ بہت ویک ہو جاتی ہیں مینز کہ ایزیلی پھر آپ تھرڈنگ کرواتے ہیں تو وہ اتنا پین فول نہیں ہوتا ایزیلی بال جو ہیں وہ نکل آتے ہیں اور ویکس کروائیں گی تو اس سے بھی ایزیلی بال نکل آتے ہیں تو یعنی گروہ کم ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی کم ہوتی ہے اور جو بال ہے وہ روٹس سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو ایک ٹیوب ہے نا یہ almost 3 months جو ہے وہ یوز ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اس کو 1200 یا 1250 میں بائی کرتے ہیں تو یہ مرپس 3 months کے لئے ٹیوب ہے اس سے پہلے یہ ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا یوز بہت کم ہوتا ہے نا یہ بہت تھوڑی سی یوز ہوتی ہے یہ زیادہ یوز نہیں ہوتی تو اس لئے یہ almost 3 months جو ہے وہ چل جاتی ہے تو i think کہ ہم laser treatment کروائیں کیونکہ اس سے بھی پھر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں 6-7 sitting so آپ کو normally کروانی ہی پڑتی ہے facial laser treatment کی اس کے بعد آپ کے بعد جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ one month کریں گے تو آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے ان کی growth کم ہونا شروع ہو جائے گی اور roots جو ہیں وہ week ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ پھر جب roots کم ہوں گے تو hopefully پھر ختم ہونا بھی شروع ہو جائیں گے لیکن کوئی confirm نہیں ہے کہ اس سے بال ختم ہوتے ہیں growth کم ہوتی ہے اور roots فیک ہوتی ہیں اور اچھا جب اس کو start میں use کرتے ہیں جن لوگوں کی skin sensitive ہے تو ہلکے ہلکے سے دانے appear ہو سکتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا چشو نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی skin normal ہو جاتی ہے اس کیلئے use to ہو جاتی ہے اور جب آپ اس cream کو اپنی skin پہ apply کریں گے نا تو two three minutes کے لیے یا one minute کے لیے ہلکی سی چوبن فیل ہو گئی آپ کو تو وہ بھی normal ہے کیونکہ یہ آپ کی skin کے ساتھ آہستہ آہستہ use to ہو جائے گی merge ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی skin پہ تو اس کا کوئی side effect بھی نہیں ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کی skin زیادہ sensitive ہے تو آپ اس کو پہلے test کر لیں اس کا pass test کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو use کر لیں یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ helpful ہے facial hairs کے لیے جلدی سے ان کی growth نہیں ہوگی اور جب growth نہیں ہوگی تو ظاہرہ ہمارا confidence level جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہوگا تو اس لیے آپ اس کو use کر سکتی ہیں اور آپ کے لیے یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے ایک affordable range میں بھی آگئی اور daily daily آپ کو جو ہے وہ waxing بھی یا threading بھی نہیں کروانی پڑے گی کیونکہ اس سے بھی جو ہے ہماری skin damage ہوتی ہے lose ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے حال سے یہ اچھی ہے اگر آپ اس کو use کرنا چاہیں تو ضرور اس کو use کریں thank you